کٹیار کی سرزمین پر کھڑا ہو کر سب سے پہلے جواب دینے والا نپور سرماک اگر کوئی تھا تو مولانا تنویر تھا سیما پور کی سرزمین پر بیٹھ کر میں نے نپور سرماک اس دن جواب دیا جو ویڈیو سوشل میڈیا پر دو تین دن کے اندر پندرہ سولہ ملین لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا آج پاور کے بل پر آج اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی بھی مسلمانوں کی گردن پر تلوہ چلا دیتے ہیں کسی بھی مسلمان کو سلاخوں کے اندر ڈال دیتا ہے ایسے لوگوں سے میں ایک پیغام دے کر جانا چاہوں گا ایک میسیج دے کر جانا چاہوں گا طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے عقص پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے آپ کی غلامی کا بوجھنا ہم دھوئیں گے آپ روپے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لر نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی پہلا بار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا یوشی کل امم ان تداع علیکم کما تداع علیکم کما تداع علیکم اکلتو الا قسعب ہا فقال خائر و من کلتی نہن یوم ایدن قال بل انتم یوم ایدن کتیر ولکنکم گساہن کا گسائی سائل ولا ینزیان اللہ من صدور و عدو فکر محوط مینکم ولا یقضیفان اللہ فی قلوب کم روحنا فقال خائر یا رسول اللہ و ملوحن قال حب الدنیا و کراہیت الموت میں نے پوری حدیث آپ کے ساملہ کا ربی فکر اقبا کی کر آج ہی بے خبر فکر اقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں فکر اقبا کی کر آج ہی بے خبر فکر اقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں کل عبادت خدا کی جوانی میں تُو کل بڑھا پا تیرے سر پہ آ جائے گا کل عبادت خدا کی جوانی میں تُو کل بڑھا پا تیرے سر پہ آ جائے گا قوت دستو پا ختم ہو جائے گی پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں ناز کتنا تھا دولت پیقارون کو بھولو بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں ہم نے مانا عجل آئے گی ایک دن کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو ہے مقدر تو مل جائے تو گز زمین ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں فکر اقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز و محترم صدری جلاس اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے دیگر معزز علمائی دین چاروں اطراف و اقناف سے آئے ہوئے بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں اور عجیز بچوں میں بلا تمہید کیونکہ میرے بعد بھی ایک مقرر جو بنگلہ دیش یہ ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں ان کو بھی آپ لوگوں کے بیچ آنا ہے اس لئے میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ محترم سامعین آج میں جس عنوان کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے فکر آخرت میں اس عنوان کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کیوں کرنا چاہتا ہوں پہلے اس کی وضع اور سبب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں میرے بھائیو آج ہمارے علاقے میں ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے آج جلسوں کے نام پر اس قوم کا لاکھوں کروڑوں پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہمارے اندر اور آپ کے اندر چینجنگ پیدا نہیں ہوتی آخر وضع کیا ہے کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے اندر بدلاؤ پیدا نہیں ہوتا تبدیل ہی نہیں آتی میرے بھائیو ایک بات ہمیسہ یاد رکھے گا کہ آج مولانا تنویر عالم آپ لوگوں کے سامنے بتا کر جا رہا ہے اگر ایک انسان ایوری ڈی ہر روز 24 آورز 24 گھنٹھا اگر قرآن اور حدیث کی باتیں سنے اس کے باوجود بھی اس انسان کے اندر تبدیلی نہیں آسکتی وہ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک اس انسان کے اندر آخرت کا احساس پیدا نہ ہو جائے اس انسان کے اندر آخرت کا ڈر پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا اس لئے آج میں نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے اس مضمون کو اٹھایا ہوں میرے بھائیو ہم اور آپ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ ہمارا اور آپ کا ایمان آخرت کے اوپر ہے دنیا کے اندر یاد رکھے گا دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت کے اوپر بسواس نہیں رکھتے ہیں مثلاً اگر آپ ہمارے ہندو بھائیوں سے سوال کریں گے اگر آپ کسی ہندو بھائی سے پوچھیں گے آخرت کے تعلق سے تو ہمارا ہندو بھائی یا نون مسلم بھائی آپ کو جواب دے گا کہ آخرت کا تو پتہ نہیں لیکن ہم لوگ پنر جنم پر بھی سواس رکھتے ہیں کیا بولا پنر جنم اب پنر جنم ہے کیا ایک نون مسلم بھائی کے کونسپٹ کے حساب سے یا پھر ان لوگوں کے عقیدہ کے حساب سے پنر جنم کا ارث اور پنر جنم کا معنی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہم اگر اس دنیا میں اچھا کرم کریں گے تو ایشور ہمیں پھر دنیا میں انسان بنا کر بھیجے گا اگر ہم لوگ اس دنیا میں برا کام کریں گے پاپ کریں گے لوگوں پر ظلم کریں گے تو ایشور ہمیں پھر دنیا کے اندر انسان بنا کر نہیں بلکہ جانور بنا کر بھیجے گا یا کوئی اور چیز بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گا یہ ہوتا ہے پنر جنم کے پیچھے کا عقیدہ اور پنر جنم کے پیچھے کا کونسپٹ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا اور آپ کا ایمان آخرت کے اوپر ہے کہ اب اللہ تبارک ماہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں بھیجے گا اگر آپ آخرت کے اوپر بلیب نہیں رکھتے ہیں ایمان نہیں رکھتے ہیں تو میرے بھائیو گویا کہ آپ مومن نہیں ہے آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے جیسا کہ ایک حدیث سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں بڑی فیمس حدیث ہے حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام اور حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام انسانی شکل میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کئی سوالات کرتے ہیں ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے ایمان کے تعلق سے یا محمد اخبرنی عنی الایمان اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اے اللہ کے محبوب رسول آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی ایمان کی ڈیفنیسن کرتے ہوئے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ایک اللہ پر بسواس رکھا جائے ایک اللہ پر ایمان رکھا جائے اور ایمان اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ان کے نبیوں پر ان کے فرشتوں پر اور اسی طرح قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھا جائے میرے بھائیوں اس حدیث سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مثلاً اگر ہم اور آپ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کے یعنی نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن اگر ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو گویا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے گویا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے اگر آپ اپنا ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو قیامت کے دن کے اوپر بھی آخرت کے اوپر بھی آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا اب ایک سوال آخرت تو کوئی دیکھ کر نہیں آیا آپ دیکھ کر آئیں آپ کے گاؤں میں کیا ایسا آدمی ملے گا آپ کو جو چاہیے کی دکانوں پر بیٹھ کر بتا رو بھئی ہم نے آخرت کی زندگی اپنا آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کوئی آ کر بتایا آپ کو تو آپ کے ذہن کے اندر یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آخرت ہے بھی یا نہیں ہے شک پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے نہیں میرے بھائی آپ اپنے ذہن کے اندر شک بھی نہیں پیدا کر سکتے آخرت کو لے کر آخرت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے بتایا آخرت ہے تو ہے آپ کو سو پرسن ہنڈریٹ پرسن آپ کو آخرت کو اوپر ایمان رکھنا پڑے گا آپ کو بسوا سے رکھنا پڑے گا اگر آپ نہیں رکھتے ہیں آخرت کو اوپر تو گویا کہ آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہم لوگ ہر نماز میں اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں ہم اور آپ ہر نماز میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہم آخرت کے دن کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں گویا کہ آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر اختلاف ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں جائے گی یہ الگ چیز ہے لیکن حدیث ہے لَا صُلَةَ لِمَلَّمْ يَقْرَعَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ کہ اگر آپ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز بھی انکمپلیٹ ہے تو نماز میں تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوں گی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے آپ کیا پڑھتے ہیں اس عقیدے کا آپ اعلان کرتے ہیں ذرا دیکھئے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے الرحمن الرحیم جو الرحمن بھی ہے جو رحیم بھی ہے مالک یوم الدین اور جو قیامت کے دن کا مالک ہے جو دے آف ززمین کا وانر ہے یعنی پتہ یہ چلا کہ جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں جب سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں یہاں پر نا مجھے ایک منتر یاد آ گیا چلے منتر بھی میں آپ کے سامنے بہت جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں میرے بھائیو یاد رکھئے گا اگر ہمارے نون مسلم بھائیو تک اگر میری آواز پہنچ رہیے تو آپ اس منتر کو سنیں جس طرح میرے بھائیو ہمارے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک جب تک ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ لیتے ہیں لا صلات لیم اللم یقرآ و فاتحہ تل کتاب میرے بھائیو ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں ہماری نظر میں سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے اسی طرح ہمارے ہندو بھائیو کیا بھی اسی طرح آپ اٹھائیے آپ کسی بھی ہمارے ہندو بھائیو سب سوال کیجئے یا پنڈیت سب سوال کیجئے تو آپ کو جواب دیں گے ان کے ہاں ایک منتر پھایا جاتا ہے جن کو گائیتری منتر کہتے ہیں اس کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر مورتیوں کے سامنے کھڑا ہو کر اگر ہاتھ جور کر یہ منتر نہ پڑھ لیا جائے تو پوجہ سدھ نہیں ہوتی ہے میرے بھائیو وہ منتر کیا ہے آپ اٹھا یہ بڑا فیمس منتر ہے جب کہیں چلتے ہیں تو گاریوں میں یہ منتر کی آواز آتی ہے یا سبے سام ہمارے ہندو بھائی لورڈ سپیکر کی ذریعے سے اس منتر کو بجاتے ہیں بڑا فیمس منتر ہے اور میرے بھائیو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا کر جا رہا ہوں سورہ فاتحہ کا جو مانا ہے ہمارے نزدیک جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کی جو میننگ ہے اور یہ جو گائیتری منتر ہے گائیتری منتر کا مانا اور گائیتری منتر کی میننگ بھی سیم ہے سیم بتایا جاتا ہے چلے میں ترزمہ کر کے چلا جاتا ہوں ہندی میں آسان ہندی بہا سامیں جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو دونوں جہاں کے مالک ہیں جو دونوں جہاں کے رب ہیں اسی طرح یہاں بتا جاتا ہے ہم اس عیشور کی مہیمہ کا دھیان کرتے ہیں ہم اس عیشور کی تعریف کرتے ہیں ہم اس عیشور کی پرسنگ سے کرتے ہیں جس نے اس سنسار کو اتپن کیا جس نے اس سنسار کو بنایا جس نے اس برہان کو بنایا جس نے اس دنیا کو بنایا مانا سے میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایہ دینہ سرات المستقیم اب اسی منتر کا مانا دیکھئے ہم اس عیشور کی مہیمہ کا دھیان کرتے ہیں جس نے اس سنسار کو بنایا وہی پوجھونیا ہے یعنی انہی کی بادت کی جائے گی انہی کی پوجھا کی جائے گی میرے بھائیو یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے ہندو بھائیو کا منتر یہ بتا رہا ہے کہ وہی پوجھونیا ہے انہی کی بادت کی جائے گی انہی کی بھگتی کی جائے گی اس کے باوجود بھی آج اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا کر اپنا سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ مسلمانوں کے اندر بھی شرکو کو بڑا سب سے بڑا ظلم قرار دیا سب سے بڑا گناہ قرار دیا اس کا باوجود بھی آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر سجدہ کر رہے ہیں بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں اور آگے آئیے وہی گیان کا بھنڈار ہے میرے بھائی وہی تو سب کچھ جاننے والا ہے اور آگے آئیے جیسا کہ ہم اور آپ سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں یہی دن السراط المستقیم ہے اللہ تو ہمیں سیدھا راب ہے اللہ تو ہمیں سیدھا راب ہے اللہ تو ہمیں سیدھا راب پر چلا ہے اللہ تو ہمیں سیدھا راب پر چلا میرے بھائیو اسی طرح اس مندر کے اندر بھی یہ پراتھنا کی جاتی ہے اس مندر کے اندر بھی یہی دعا کی جاتی ہے کہ ہے اللہ ہے اشور تو ہمیں ست مارگ پر چلا تو ہمیں ست مارگ پر چلا تو بات کہاں سے نکلی بات نکلی مالک یوم الدین سے کہ ہم اور آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر اس عقیدے کا اس کونسپ کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہم قیامت کے دن کے اوپر بھی سواس رکھتے ہیں اب آئیے اور آگے آئیے آخرت کے اوپر تو ہم اور آپ بھی سواس رکھتے ہیں اب آئیے قرآن کریم کے اندر سورہ عمران کو اٹھائیے وہاں سے ایک سو پچاسی نمبر آیت کے اندر چار چیزیں بتائی گئی ہیں وہ چار چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں چار چیزیں کیا ہیں دیکھیں آخرت کے اوپر تو بھی سواس رکھتے ہیں لیکن آج ہم اور آپ آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں دیکھیں ذرا اس آیت پر غور کیجئے اے لوگو اللہ تبارک بطالہ پارا تین سورہ تین سورہ عمران آیت نمبر 85 کے اندر بیان فرماتا ہے کل نفس دائقت الموت اے لوگو ہر انسان کو مرنا ہے ہر انسان کو موت کا مجا چکنا ہے ایمانداری کے ساتھ بتانا کیا ہم اور آپ موت سے بچ جائیں گے جواب دیجئے گا کیا موت سے بچ جائیں گے میرے بھائیو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہاں میرے بھائیو جب رب کائنات نے یہ اعلان کر دیا کل نفس دائقت الموت ہر انسان کو مرنا ہے ہر ان نفس کو موت کا مجا چکنا ہے تو میرے بھائیو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا آج اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہیں نا موت سے کوئی نہیں بچ سکتا آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے آپ منی من میں یہ خواب دیکھ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ کل صبح ہوگی میں دکان جاؤں گا صبح ہوگی سسرال جاؤں گا صبح ہوگی میں کھیت میں جاؤں گا صبح ہوگی میں مارکٹ میں جاؤں گا میرے بھائی اس بات کا کوئی بھروسہ ہے کہ آپ کل کا سورج آپ دیکھ پائیں گے کہ اس بات کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں میرے بھائی اس بات کیا آپ گارنٹی نہیں اس چیز کو ہمیسے یاد رکھے گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کل نفس دائی قتل موت ہر انسان کو مرنا ہے ہر نفس کو موت کا مجا چکنا ہے اور رہی بات کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آج میں آپ کے سامنے جلسہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آئندہ کل میرا پروگرام گودہ کی سر زمین پر ہے میں یہاں سے پروگرام کر کے نکلوں اور آپ کے پاس یہ خبر آ جائے کہ بھئی مولانا تنویس صاحب جو ہمارے جلسے میں آئے تھے آج وہ دنیا میں زندہ نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے خریب مولانا صاحب بیٹھے ہیں کل ہو سکتا ہے کہ میرے پاس خبر آ جائے کہ آج مولانا صاحب جو جلسے میں تھے وہ کل نہیں ہے اسی طرح آج آپ جلسے کے اندر موجود ہیں کل آپ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہر انسان کو مرنا ہے میرے بھائی موت ایک ایسی چیز ہے نا کہ سب کے پاس آنی ہے موت سے کوئی نہیں بس سکتا اگر موت سے کوئی بستا تو شاید ہمارے نبی تھے پر حقیقت تو یہی ہے نا یہ الگ بات ہے کہ آج لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں لیکن قرآن تو صاحب صاحب کہہ رہے ہیں نا حدیث کے اندر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ میرے بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کے پاس بھی موت آئی نبی بھی موت سے نہیں بچ پائے تو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز پر ذرا غور کیجئے اسی آیتِ قریمہ کے آگے اللہ تبالک وطالعہ بیان فرماتا ہے پہلی چیز یاد رکھو دوسری چیز لیکن میرے بھائیو اس سے پہلے کہ میں اس کا خلاصہ کروں آئیے میں آپ کو ایک سوال کا جواب بھی دیکھ کر جا رہا ہوں ایک سوال کا جواب میں آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے آپ اس طرح اس بات کو سمجھئے کہ مولانا صاحب ہمارے اس گاؤں میں چلنیہا یا کیا نام ہے گاؤں کا چلہنیا بات کو سمجھئے تب آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی ہمارے چلہنیا گاؤں کے اندر دو ایسے آدمی ہے ایک آدمی ایک نمبر کا سودھ کھور حرام کھور ایک نمبر کا لچہ لفنگا لوفر یعنی جتنی قسم کی برائیاں ہیں ساری برائیاں ان کے اندر موجود ہیں نماز نہیں پڑتا چہرے پر داڑی نہیں رکھتا لیکن ہاں بڑا عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے لوگوں پر ظلم کرتا ہے بھائیوں کا حق مارتا ہے بہنوں کا حق مارتا ہے پڑوسیوں کا حق مارتا ہے ایک ایسا انسان اس کے پاس لی موت آئی اور ایک ایسا انسان ہماری بستی کے اندر ہمارے گاؤں کے اندر جو بڑا متقی ہے بڑا پرہزگار ہے نماز بھی پڑتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے دین کے کام میں پیش و پیش رہتا ہے دین کے کام میں آگے رہتا ہے لیکن مولانا صاحب وہ بری پریشانیوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا تھا موت ایک دن اس کے پاس بھی آئی موت ان کے پاس بھی آئی موت ان کے پاس بھی آئی اب بتائیے جس نے زندگی بھر غلط کام کیا اس کو تو اس کی سزا نہ ملے اور جس نے زندگی بھر نیکی کا کام کیا تھا دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا بری پریشانیوں کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزار رہی لیکن اس کو تو اس کی نیکیوں کا بدلہ نہ ملا لیکن اچھا کام کرنے سے اور برا کام کرنے سے فائدہ کیا ملے گا سوال پیدا ہوتا ہے کیا ملے گا میرے بھائیو یہ دنیا ہے ذرا بھی اس آیت پر ذرا غور کیجئے اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہوئے بیان فرماتا ہے لوگو سنو اگر دنیا میں تم غلط کام کر رہے ہو اس کی سجا تم کو ملے یا نہ ملے اگر دنیا میں اچھا کام کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے یا نہ ملے لیکن یاد رکھو یہ کیسا دن ہے قیامت کے دن بدلی کا دن جسے دن آپ کو آپ کے عامال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْكُوْ لَدَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْكُوْ لَدَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا کہ اے لوگو اگر دنیا میں ذرہ برابر بھی اگر تم اچھا کام کرو گے تو کل قیامت کے دن بھلے ہی دنیا میں تم کو بدلہ نہ ملے لیکن یاد رکھو آخرت کے دن قیامت کے دن جس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کے کیے کا بدلہ مل جائے گا ہاں میرے بھائیوں وَإِنَّمَا تُوَفَوْنَ حُجُورَكُمْ يَعْمَلْ قِيَامَةٍ اب اس آیت کو اس طرح بھی سمجھئے آپ دنیا میں پیسہ والے ہیں دنیا میں دولت والے ہیں دنیا میں آج آپ کے پاس طاقت ہیں آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں بھائیوں کا حق مار رہے ہیں بہنوں کا حق مار رہے ہیں پڑوسیوں کا حق مار رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں آپ پاورفل انسان ہیں آپ کو کوئی بال بھی باقع نہیں کر سکتا لیکن یاد رکھو ایک ایسا دن ہے قیامت کے دن آخرت کے دن جس دن آپ کو آپ کا بدلہ دی دیا جائے گا جس دن آپ کو آپ کا بدلہ مل جائے گا یہاں پر ایک چیز کو میں ایڈ کر لیتا ہوں کیا ہے آج ہر دن دیکھیں گے پورے بھارت کے اندر سے بھارت کی بات کر رہا ہوں حالانکہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا کیونکہ میرے سامنے بہت سارے موبائل لگے ہوئے ہیں میری باتیں ان تک پہنچیں گی وہ لوگ اسی آس میں لگے ہوئے ہیں کہ مولانا تنبیر عالم کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل جائے اور جس کو میں نیوز روم سے چلا دوں اور کہہ دوں کہ دیکھو یہ مولانا تنبیر بھرکا اب حسن کیس طرح دے رہا سب کو معلوم ہے کہ نوپور سرما جو گندی عورت کیا بتانا ان کے بارے میں کٹیار کی سرزمین پر کھڑا ہو کر سب سے پہلے جواب دینے والا نوپور سرما اگر کوئی تھا تو مولانا تنبیر تھا سیما پور کی سرزمین پر بیٹھ کر میں نے نوپور سرما کچھ دن جواب دیا جو ویڈیو سوسل میڈیا پر دو تین دن کے اندر پندرہ سولہ ملین لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور اسی ویڈیو کو اے بی پی نیوز ہندی نے تین دن تک اپنے نیوز روم سے چلاتا رہا لوگوں کو میرے خلاف اخصاتا رہا اور بتاتا رہا یہ دیکھو مولانا تنبیر عالم کس طرح ہیٹ اسپیج دے رہا ہے مسلمانوں کے درمیان اور ہندوں کے درمیان یعنی ایک دوسرے کو لڑا رہا ہے کس طرح رام چندر جی کا اپما حالانکہ میں نے اس دن رام چندر جی کا اپما نہیں کیا تھا حالانکہ رام چندر جی کی زندگی سے میں کچھ سوال وہاں سے کھڑا کر کے لائیا تھا سوال لائیا تھا اٹھا کر کے اور میں نے ان کا جواب مانگا تھا ان کے بدلے میں ان لوگوں نے مجھے بڑا پڑشان کیا تھا بڑا ساتھا ہے تھا حالانکہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے نا میرے بھائیو یہ وقت حق بولنے والوں کا نہیں ہے یہ جو ٹائم ہے میرے بھائی یہ جو آج ہمارے لئے حالات پیدا کر دی گئی ہے ایسی حالات میں ہم اور آپ حق بھی نہیں بول سکتے اگر بول دیا تو کل یہی لوگ چلائیں گے یہ دیکھو مولانا بھرکاؤ بھا سندیرا لیکن ایک بات مجھے یاد آئی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہر دن میرے بھائیو موب لنگچنگ کی خبر آتی ہے موب لنگچنگ سمجھتے ہیں موب لنگچنگ سمجھتے ہیں آپ لوگ بات کو سمجھئے آج ہر دن بھارت ورس سے پورے ہندوستان سے آج موب لنگچنگ کی خبر آتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا میوات کے اندر دو تین دن پہلے بات کو سمجھئے میوات کے اندر دو تین دن پہلے دو مسلمان کو جنید اور ناصیر کو ایک بلوروں میں ڈال کر پیٹرول چھرک کر زندہ آگ میں جلا دیا میرے بھائیو آج ہر دن گوست کے نام پر گائی کے نام پر لب جہاد کے نام پر آتانگباد کے نام پر آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے لیکن میرے بھائیو مسلمانوں کو انصاف دلانے والا اور مسلمانوں کو انصاف ملنے والا نہیں ہے آج ناصیر اور جنید کے پریوار آج انصاف کے لئے میرے بھائیو ان کی فیملی طلب رہی ہے لیکن آج جنید کو انصاف دلانے والا کوئی نہیں دنیا میں آج جنید اور ناصیر کو انصاف نہیں مل رہا ہے میرے بھائیو کیوں جانتے ہیں کیونکہ آج ان کے پاس ان لوگوں کے پاس پاور ہیں جو لوگ کر رہے ہیں آج ان لوگوں کے پاس پاور ہے آج ان لوگوں کے پاس طاقت ہے آج پاور کے بل پر آج اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی بھی مسلمانوں کی گردن پر تلوار چلا دیتے ہیں کسی بھی مسلمان کو سلاخوں کے اندر ڈال دیتا ہے ایسے لوگوں سے میں ایک پیغام دے کر جانا چاہوں گا ایک میسیج دے کر جانا چاہوں گا کہ سنو آج مسلمانوں پر ظلم کرنے والو مسلمانوں پر انیائی کرنے والو مسلمانوں پر اتیچار کرنے والو بھلے ہی تم کو اس دنیا میں اس قرائم کی سزا ملے یا نہ ملے لیکن ایک دن ہے آخرت کا دن ایک دن ہے قیادت کا دن جس دن آپ کو اس کی سزا ضرور بھی لے گی اسی لئے میں نے کہیں کہا تھا ایک نظم گنگناتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے عقص پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے آپ کی غلامی کا بوجھ نہ ہم دھوئیں گے آپ روپ مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤگے تجربہ ہمارا ہے اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا ایسے لوگوں کو میں کہہ کر جا رہا ہوں للکارتے ہوئے جو اپنی رہنمائی پر آج مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ سنو اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے غیرت جہاد اپنی ایک دن غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے میرے بھائیو تمہیں جو بتا رہا تھا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ اور تیسری چیز میرے بھائیو فَمَنْزُوْهُ زِعَانِ النَّارِ وَعُدُوْ خِلَلْ جَنَّةَ فَقَدْ فَاسُ اور لوگوں دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگنے والوں سنو اور لوگوں آج تم دنیا میں آجاز بننے کے لئے آئی پی ایس بننے کے لئے دنیا میں آج تم کروڑ پتی بننے کے لئے ہاں میرے بھائیو میری باتوں کا غلط مانا نہ نکالا جائے آئی پی ایس بننا چاہتے ہیں اچھی باتیں بنیئے آئی پی ایس بننا چاہتے ہیں اچھی باتیں بنیئے دنیا میں کڑور پتی بننا چاہتے ہیں بنیئے میرا یہ مقصد نہیں ہے بھولنے کا میرا مقصد تو یہ ہے کہ صرف دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگنے والوں کیا تم نے کبھی سوچا اللہ تبارک وطالعہ بیان فرماتا ہے فَمَنْزُوْهُ زِعَا آنِ النَّارِ وَهُدُوْكِ لَلْ جَنَّتَ فَقَدْ فَاز اور لوگوں کامیاب تو وہ انسان ہیں کامیاب تو وہ انسان ہیں جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں جو دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کریں اور اللہ تبارک وطالعہ کل قیامت کے دن آخرت کے دن جس کو جہنم کی آگے سے بچا کر جہنم کی آزاب سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دے جنت کے اندر پرویز کرا دے فَقَدْ فَاز یہی انسان تو کامیاب ہے یہی انسان تو کامیاب ہے لیکن ایک بات ہمارے گاؤں میں سماج میں ہم کامیاب انسان کن کو مانتے معلوم ہے جن کے پاس دولت ہے پیسہ ہے پروپٹی ہے ہم اور آپ کامیابی کو نا یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی فلا کے پاس کامیاب ہے دولت ہے پروپٹی ہے بینک بیلنس ہے بڑا اچھا بیجنس ہے ہم کہتے ہیں بھئی یہ انسان کامیاب ہے کامیاب ہے لیکن ایک بات ہمیں اسے یاد رکھے کامیابی کو نہ دولت پر متولیے رب کعبہ کی قسم میرا بھائیو اس بات کو سنبھالنا اگر دنیا میں کامیابی کا ہونا دنیا میں پیسے کا ہونا زمین وجائدات کا ہونا دولت کا ہونا پروپٹی کا ہونا سرکاری جوب کا ہونا اچھا بزنس کا ہونا اگر کامیابی کی دلیل ہوتی نہ تو فیراؤن سے بڑا اور کاربون سے بڑا کامیاب سخصی درتی کے اندر کوئی دوسرا نہ ہوتا تو کامیاب کون ہے کامیاب آپ ہے اگر دنیا میں رہ کر اگر آپ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو جہنم کی عذاب سے بچا لیتا ہے تب جا کر آپ کامیابے ایک بات ہمیں سے یاد رکھے گا جنت سے بڑی کوئی کامیابی نہیں اور جہنم سے بڑی ناکامی کوئی نہیں جنت سے بڑی کوئی کامیابی نہیں میرے بھائیو تبی تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر بیان فرماتا ہے کیا بیان فرماتا ہے لوگو تم خود بھی جہنم کی عذاب سے بچو اور اپنے اہل وعیال کو پریوار کو اپنی اولادوں کو بھی تم جہنم کی عذاب سے بچو تمہیں معلوم بھی ہے جہنم کتنی خطرناک ہے تمہیں معلوم بھی ہے کہ جہنم کتنی خطرناک ہے اور جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے اور یاد رکھنا جہنم کی آگ ہم دنیا میں آگ کس سے جلاتے ہیں پیٹرول سے ڈیزل سے گیس سے لکڑی سے جہنم کی آگ انسانوں سے پتھر سے جلائے جائے گی کون سا پتھر ہوگا معمولی پتھر نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ جہنم جس پتھر سے جلائے جائے گا وہ پتھر کوئی معمولی پتھر نہیں وہ پتھر گندک کا پتھر ہوگا جس کو عربی میں الکبریت بولا جاتا ہے اور انگلیس میں جس کو سلفر بولا جاتا ہے تو پتہ کیا چلا دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں اب آگیا یہ سیائیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے پہلی چیز دوسری چیز اور چوتھی چیز او میرے بھائیو آج ہماری یہ بدقسمتی کہو یا کیا کہو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے آج ہماری داڑی پک گئی آج ہمارا بھال پک گیا آج ہر جلسوں میں بتا جاتا ہے اوہ لوگو دنیا کی محبت میں گریفتار مت ہو جانا اوہ لوگو دنیا کی محبت میں گریفتار مت ہو جانا اس کے باوجود بھی آج ہمارا کتنے بے وقوب مسلمان ہیں اس کے باوجود بھی ہمارا آپ کتنے نادان مسلمان ہیں کہ اسی دنیا کی محبت میں آج ہمارا آپ پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیو آج ہمارا اٹھنا ہمارا جاگنا ہمارا سونا آج ہر چیزیں میرے بھائیو دنیا کے لیے آج ہو رہی ہے آج جب ہم رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں دنیا کو بہتر بنانے کا سپنا دیکھتے ہیں اور جب صوبے ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہماری ساری کوششیں ہوتی ہیں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہماری سارو جد و جد ہوتی ہے لیکن وہ میرے بھائیو وہ نادان مسلمانوں وہ بے وقوب مسلمانوں وہ کٹیار کے باشندوں وہ ہمدہباد کے باشندوں سنو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ کہے لوگو دنیا کی زندگی دھوکہ کی سیوہ کچھ نہیں ہے اب بتائیے جو اللہ یہ کہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ کہ دنیا تو دھوکہ ہے دنیا کی زندگی دھوکہ ہے لیکن ہم کتنے نادان ہیں ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ آج ہم دنیا کی وجہ سے اپنے آخرت کو برباد کرتے ہیں قرآن اٹھائیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے بَلْتُ اُتِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَبَقَى وَدُنْيَا کی زندگی کو ترضی دینے والو دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے پیچھے بھاگنے والو آخرت کو بھول کر اپنے زندگی گزارنے والو کیا تم نے کبھی سوچا اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی سے کئی گناہ زیادہ بہتر کی زندگی آخرت کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے دنیا میں تو آپ کے پاس موت آئے گی لیکن آخرت میں آپ کے پاس موت نہیں آئے گی میرے بھائیو اس کے باوجود بھی آجام اور آپ دنیا کی محبت کو لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا میرے بھائیو بے وفا ہے یہ دنیا آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے لیکن ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ بات ہمارے بھیجے میں نہیں اترتی ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ بات ہم سمجھ کر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور آج ہم اور آپ دنیا کے پیچھے پاگل ہیں ایک بات بتاؤں دنیا کے پیچھے پاگل دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں آپ کے علاقے میں گاؤں کے قریب جہاں قبرستان ہے کل صبح جب ہوگی قبرستان میں چلے جانا آپ قبرستان میں چلے جانا آپ جب قبرستان کے اندر جائیں گے بہت ساری قبریں آپ کے سامنے ایسے آئیں گی آپ بہت ساری ایسی قبریں دیکھیں گے کہ یہ بندہ صرف دنیا کے لئے سب کچھ کرتا تھا یہ دنیا دار انسان تھا اس نے دنیا کمانے کے لئے اپنی بہن کا حق مارا تھا اس نے دنیا کمانے کے لئے سب کچھ کیا تھا اس نے دنیا کمانے کے لئے اپنا پڑوسی کا حق مارا تھا لیکن آپ سوچ آج وہ قبر کے اندر سویا ہوا ہے میرے بھائیو اس سے اور آپ اس سے ڈیٹیلز میں اور آپ کیا جاننا چاہیں گے کہ جو دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہا تھا آج وہ قبر کے اندر سو جا ہے میرے بھائی آج آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کل بھی آپ اسی جگہ پر سوئے رہیں گے بات کب سمجھ میں آئیں گے آپ کو کب میرے بھائیو یہ دنیا نہ نہ ہمیں اس ادھر کا رکھا نہ ادھر کا رکھا ایک کہاوت ہے نا دھوبی کا دھوبی کا کٹا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اصل میں کٹا بولا جاتا ہے اس لکڑی کو جو دھوبا رکھتے تھے گھاٹ میں کپڑا ساپ کرنے کے لئے بڑا بھاری ہوا کرتی تھی وہ لکڑی یہ الگ بات ہے کہ آج ہم دھوبی کا کٹا بولتے ہیں کٹا کٹا میں تبدیل ہو گیا لیکن اصل میں دھوبی کا کٹا تو میرے بھائیو یہ دنیا کی محبت نہ بڑی خطرنا ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہو جب دنیا کی بات آئی آپ کو معلوم ہے آج مسلمان ہر جگہ لات کاتے ہیں کی نہیں کھاتے ہیں جھوٹا کاتے ہیں کی نہیں کھاتے ہیں ہر جگہ جھوٹا کھاتے ہیں کیا آج مسلمانوں کی کوئی ویلو ہے مسلمانوں کی کوئی بھائی ہم چاہی کے دکانوں میں بیٹھ کرنا بڑا مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو بڑا ایڈوائز دیتے ہیں بھائی جب سے موڈی کی سرکار آئی ہماری حالات ایسی ہو گئی ارے مسلمانوں اپنے حالات کا رونا رونے والو میں کچھ دن پہلے یہ حالات حاضرے پر بات کر رہا تھا دیٹیلز کے ساتھ میں نے بتایا تھا چائے کے دو کانوں پر بیٹھ کر اپنے حالات کا رونا رونا بند کرو اگر آج یہ حالات تمہارے پاس آئی ہیں اگر آج تم زلت کے شکار ہوئے ہونا اگر زلت سے دوچار ہونا تو اس کی ذمہ دار تو ہمارا آپ خود ہیں کچھ ذمہ دار ہیں اور یہ دنیا پرستی ہے میرے بھائیو وہ حدیث آپ ذرا سنیے کہ اللہ کے پیارے رسول جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بیان فرمایا تھا بڑی لمبی حدیث ہے امام عبو دعوت اس حدیث کو کتاب الفتن کے اندر لائے حدیث کے رابی حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس حدیث کو اللہ معلومانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا حدیث کیا ہے جو اس حدیث کو بھی پہلے نا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا یوشی کل امم ان تداع لیکم کما تداع لیکم کما تداع لیکلتو الا قسعتها فقال خائل ومن کلتی نہنو یوم ایدن قال بل انتم یوم ایدن کتیر ولکننکم گساون کا گسائی سائل ولا ينزیان اللہ من صدور وعدد فکل محبت مینکم ولا یقدفان اللہ فی قلوبکم وحنا فقال خائل یا رسول اللہ وملوہن قال حب الدنیا وکراہیت الموت میں نے پوری حدیث آپ کے ساتھ ملاقع رکھ دی تو میرے بھائیو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی نا تو تم نہ دنیا کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے تم زلیل ہو جاؤ گے اسی طرح اور بھی ایک حدیث ہے ابو دعوت کتاب البیوک کی حدیث ہے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا مسلمانوں جب اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر زلت کو مسلط کر دے گا عبد وقوف مسلمانوں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سرکار بدل کر اور پاٹی بدل کر تم اپنی حالات کو بدل دو گے نہیں 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 سرکار بدل کر اپنی حالات کو نہیں بدل سکتے ہو نبی نے بیان فرمایا اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو حتی ترجعو الہ دینکم آپ کو دین کی طرف پلٹ کرانا پڑے گا دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکالنی پڑے گی اس دنیا میں رہ کر صرف دنیا داری نہیں آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی رب کعبہ کی قسم اگر آپ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری میں اگر آپ لگ گئے تو دنیا بھی آپ کی صدر جائے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے کہاں کہاں آپ کو لے جاؤں کیسے کیسے میں آپ کو سمجھاؤں ہم تو مسلمان ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں میرے بھائیو بات سمجھئے دنیا ارے بھئی ذرا سوچیں یہ دنیا کے پیچھ آج ہم اور آپ پاگل ہیں جس کے وجہ سے ہم آخرت کے زندگی کو برباد کر رہے ارے بھئی یہ دنیا نا جس طرح ہماری نظر میں ایک مردہ بکری کی بچہ کی کوئی حضیت نہیں ہے اس سے بھی یہ دنیا کئی گزری ہے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے امام مسلم اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ لوگو جس طرح یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا دنیا بھی اس سے کئی گناہ زیادہ گئی گزری ہے اچھا ایک چیز بتائیے محللہ صاحب آ چکے ہیں میرا ابھی ایک گھنٹہ ہونے کو دس منٹ باقی ہے معذرات کے ساتھ ایک چیز سمجھاتا ہوں اگر کوئی دکاندار آپ سے کہے کہ بھئی میرے گڑاؤن میں ایک بکری مر کر پڑی ہوئی ہے بکری کو لے جاؤ اور جا کر مٹن بریانی بنا کر کھالو تو ذرا بتائیے آپ دکاندار کا ہلیا صحیح رکھیں گے یا دکاندار کو پیٹیں گے بھئی پیٹیں گے دکاندار کو بھئی مری ہوئی بکری کا گوست کون کہتا ہے یا راستے کے کنار میں اگر پڑی ہوئی ہو اور کوئی کہے بھئی اس کو اٹھا کے لے جاؤ تیرے گھر میں جاؤ اس کو بنا کے کھالے آپ لے کر آئیں گے نہیں نا ایک مرہ مری ہوئی بکری ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اللہ کے نبی صحیح مسلم کی قدیث ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں جو میں ڈیریکٹی آپ کو میسیج دے کر جاؤں اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگو یہ دنیا اللہ کی نظر میں مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گئے گزری ہے لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے اچھا اور ایک چیز میرے بھائی یہ دنیا نہ کسی کام کر رہی ہے ایک چیز آپ کو بتاؤں میں نے پہلے کہا موت کی کوئی گائرنٹی نہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے ایک چیز ایک منٹ میں آپ بات کو سمجھنے کی کوئی سکھنے میں زیادہ دن تک نہیں رہوں گا ایک چیز چلیے مان لیجی ایک منٹ کے لیے سب سنیے میرے طرف دیکھئے ایک منٹ کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتا کیا تُو نے گوڑ کیا تُو نے سوچا کہ کل کے لیے تُو نے کیا تیاری کر کے بھیجا اب اس چیز کو آپ اس طرح سمجھئے خدا نہ خاستہ اگر آج رات آپ کی موت ہو گئی خدا نہ خاستہ اگر آج آپ مر گئے کیونکہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ موت کی کوئی گائرنٹی نہیں ہے خدا نہ خاستہ اللہ نہ کر ایسا ہو اگر ہو گیا آج کی رات آپ یہاں دلسہ سن کر گھر میں گئے آپ کی موت ہو گئی ذرا آپ سوچ کر دیکھئے کہ آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھے ہیں میرے بھائی کیا تیاری آپ کے پاس کونسا مو لے کر آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں آپ کھڑے ہوں گے اس بات کا بھی آپ کو حساس ہے میرے بھائیو ابھی آج ہی آپ توبہ کیجئے بھائی جو کرنا تھا کر لیے پاسٹ میں ماضی میں جو گناہ تھا وہ ہو گیا آج آپ اللہ سے توبہ کیجئے اور آج سے ہی آپ آخرت کی تیاری میں لگ جائیے میرے بھائیو آخرت بڑا خطرناک ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا بیان فرماتا ہے اے میرے بندوں اس دن سے ڈرو کس دن سے اس دن سے جس دن تم سب کے سب میری بارگاہ میں جمع کی ہو جاؤ گے وہ دن کتنا خطرناک ہے آپ نے کبھی سوچا و دن بھی کتنا خطرناک دن ہوگا کہ ایک ماہ دودھ پلانے والے بچہ کو بھول جائے گی ایک ماہ ایک پیٹ یعنی حمل عورت سے حمل ساکت ہو جائے گا بچہ گر جائے گا میرے بھائیو اس دن کے آپ تجاری کر لیجئے میرے بھائیو ایک گھنٹہ کا میرے پاس ٹائم تھا حالانکہ ایک گھنٹہ ہونے کو ہے شیخ میں چھوڑ دوں کیا نہیں الحمدلہ بھی بھی دو گھنٹہ چلا سکتا الحمدللہ اچھا لیکن ہاں مقرر آ چکے ہیں رات کافی ہو چکی ہے حالانکہ پندرہ منٹ زیادہ بڑھ رہا ہے لیکن میں ایک گھنٹہ میں جو آپ کو میسیج دینا چاہا بس آپ کو دو منٹ میں میں آپ کو میسیج میں سمٹ کر میں آپ کے سامنے رکھ دوں پہلی چیز میرے بھائیو ہمارا ایمان آخرت کو اوپر ہے ٹھیک ہے لیکن آخرت کی تیاری کیجئے یہ دنیا ہمارے لئے نا کوئی کام کی نہیں ہے کوئی کام آپ نے دیکھا آپ کے گاؤں میں سماج میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھانا کھائے اٹھے بیٹھے لیکن آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں آپ کو بھی کل وہاں جانا ہے جیسے کہ آپ کے باپ آپ کی ماں آپ کے بیٹے آپ کے بھائی آپ کی بہن جہاں آج سو رہے ہیں آپ کو بھی کل وہاں جانا ہے بہر قیف یہ کی چیز آپ فکر آخرت کو اپنے اندر پیدا کر لیجئے دنیا آخرت کی کھیتی ہے جیسی کھیتی کریں گے میرے بھائیو ویسا ہی فصل آپ آخرت میں کاٹیں گے اس لئے آخرت کے آپ تیاری کر لیجئے کیونکہ دنیا میں ہمیں صرف دنیا داری کرنے کے لئے نہیں ہمیں اچھا آمال یا ایک بات میں اگر سمجھاؤں تو آخرت کی تیاری کرنے کے لئے بھیجا ہے یہ چند باتیں تھی آخرت کے تعلق سے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے دخل دی اب میں آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں گا کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو آخرت کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یہ الہ العالمین ماضی میں ہم سے جو گلتیاں ہوئی ہم سے جو خطائیں ہوئی یا اللہ تو گفور و رحیم ہے تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ تو معاف کر دے اور ہم تمام کو اس راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس راستہ پر چلنے کے وجہ سے دنیا میں بھی ہم کامیاب اور آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں یہ الہ العالمین تُس سے دعا کرتا ہوں کہ تُو ہم سب کو سچا پکہ مسلمان بن کر تُو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یہ الہ العالمین سام سے لے کر اب تلک اور ان کے بعد جتنی بھی باتیں ہونے والی ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو یا اللہ تو ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے بھائیو حیات باقی تو ملاقات باقی انشاءاللہ میں تو آپ کے علاقے کا آپ کے خریب کا رہنے والا ہوں پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ آؤں گا اور کوشش کروں گا لمبی دیر تک آپ لوگوں کے سامنے کسی اور اچھے مضمون پر گفتگو کرنے کی اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ